موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلا جسده فی الاجساد وعلا قبرہی فی الکبور السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب حریت سے ہوں گے قادی افضائف کی جانب سے ایک بار پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو آخری رمضان المبارک جمعہ کا وظیفہ بتاؤں گا جو آپ نے جمعہ ادا کرنے کے بعد ایک تسبیح پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے آپ کا جو بھی جائز اور شریح مسئلہ ہوگا جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی یہ وظیفہ دراصل اللہ تعالی کے دو نام ہیں جن کو اسم عاظم بھی کہا جاتا ہے بہت ہی بابرکت بہت ہی طاقتور عمل ہے آپ کا جیسا بھی مسئلہ ہے جیسی بھی حاجت ہے وہ انشاءاللہ العزیز پوری ہو جائے گی بس آپ نے یہ وظیفہ یقین قامل کے ساتھ کرنا ہے جب تک آپ کا یقین نہیں ہوگا کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی دعا اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی اس وظیفہ کے متعلق ایک واقعہ جو مسند امام عاظم کتاب الایمان میں درج ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس واقعہ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ وظیفہ کتنا طاقتور ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ کیا موخدین میں سے کوئی شخص جہنم میں باقی بھی رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک آدمی ہوگا جو جہنم کی سب سے نچلی تہمیں اللہ کو اس کے دو ناموں یا ہنانو یا منان سے پکار رہا ہوگا وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا گزر ہوگا اور وہ اس کی آواز سن لیں گے انہیں اس آواز پر تعجب ہوگا اور وہ کہیں گے کہ تعجب ہے جہنم سے ایسی آواز آ رہی ہے پھر ان سے رہا ہو عرش الہی کے سامنے حاضر ہو کر سیدہ ریز ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا جبرائیل سر اٹھاؤ جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ باوجود کے ہر چیز سے واقف ہیں ان سے پوچھیں گے تم نے کیا عجیب چیز دیکھی ہے جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے کے پروردگار میں نے جہنم کی سب سے نچلی تہ سے ایک شخص کی آواز سنی ہے جو آپ کو یا ہننان یا مننان کہہ کر پکار رہا ہے مجھے اس آواز پر تعجب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل مالک کے پاس جاؤ مالک جہنم کے دروگے کا نام ہے اور اس سے کہو کہ میرے اس بندے کو جہنم سے نکال کر لے آئے چنانچہ جبرائیل علیہ السلام جہنم کے ایک دروازے پر پہنچ کر دستک دیں گے وہ اس سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میرے اس بندے کو جہنم سے نکال لو جو یا ہننان یا مننان پکار رہا ہے مالک یہ سن کر جہنم میں داہل ہوگا لیکن تلاش کے باوجود وہ بندہ مالک کو نہیں ملے گا حالانکہ مالک اہل جہنم کو اس سے بھی زیادہ یقین کے ساتھ پہچانتا ہے جتنا ماں اپنی اولاد کو پہچانتی ہے چنانچہ مالک حضر جبرائیل علیہ السلام سے کہے گا جہنم کی آگ بہت بڑک رہی ہے جس کی وجہ سے اب صورت حال یہ ہو گئی ہے کہ میں پتھر اور لوہے لوہے اور آدمی کے درمیان فرق نہیں کر سکتا جبرائیل علیہ السلام یہ سن کر واپس لوٹ جائیں گے اور عرش الہی کے سامنے پہنچ کر سیدہ ریز ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل سر اٹھاؤ میرے بندے کو ساتھ کیوں نہیں لائے جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے پروردگار مالک کہہ رہا ہے جہنم کی آگ بہت بڑک رہی ہے جس کی وجہ سے مجھے پتھر اور لوہے لوہے اور آدمی کے درمیان امتیاز نہیں ہو پا رہا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مالک سے جا کر کہہ دو کہ میرا وہ بندہ جہنم کی فلان تہہ میں فلان پردے اور فلان کونے میں پڑا ہوا ہے جبرائیل وہاں پہنچ کر مالک کو یہ سب کچھ بتائیں گے مالک جب مقرع جگہ پر پہنچے گا تو ایک شخص کو پھٹکار زدہ دھتکارہ ہوا پیشانی کو پاؤں سے جھکڑا ہوا اور ہاتھوں کو گردن سے بندہ ہوا پائے گا اور اسے سامپ اور بچھو چمٹے ہوئے ہوں گے مالک اسے ایک مرتبہ اپنی طرف کھینچے گا تو وہ سامپ اور بچھو جڑ کر گر پڑیں گے اور دوبارہ کھینچنے پر اس کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور پھر مالک اسے جہنم سے نکالے گا اور اسے نہر حیات میں گوتا دلا کر جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دے گا جبرائیل علیہ السلام اسے پیشانی سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے روانہ ہوں گے راستہ میں فرشتوں کی جس جماعت پر بھی ان کا گزر ہوگا وہ یہی کہے گی کہ افسوس ہے اس بندے پر یہاں تک کہ جبرائیل عرشِ الٰہی کے سامنے پہنچ کر سعیدہ ریز گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جبرائیل سر اٹھاؤ پھر اس بندے کی طرف متوجہ ہو کر فرمائیں گے اے میرے بندے کیا میں نے تجھے بہترین صورت میں پیدا نہیں کیا تھا کیا میں نے تیرے پاس اپنے پیغمبر کو نہیں بیجا تھا کیا اس پیغمبر نے تیرے سامنے میری کتاب کی تلاوت نہیں کی تھی کیا اس نے تجھے اچھے کاموں کا حکم اور بری باتوں سے منع نہیں کیا تھا بندہ ان سب چیزوں کا اقرار کرے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پھر تُو نے فلان فلان کام کیوں کیا وہ عرض کرے گا کہ پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی وجہ سے مجھے اتنی دیر جہنم میں رہنا پڑا لیکن اس دوران میں نے تجھ سے امید کا ناتا نہ توڑا اور میں تجھے یا ہننان یا مننان کہہ کر بکارتا ہی رہا اب تُو نے اپنے فضل سے مجھے جہنم سے نکال ہی دیا ہے تو اب مجھ پر رحم بھی فرما دے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رحم کر دیا دیا اس حدیث مبارکہ میں ایک موحد کے جہنم کی سب سے نچلی تہمیں اللہ کو خلوص دل کے ساتھ اس کے مبارک ناموں یا ہننان یا مننان سے پکارنے پر اس کی خلاصی کا ذکر کیا گیا ہے اسی بنا پر بعض علماء اکرام کی یہ رائے بھی ہے کہ یا ہننان یا مننان اللہ کے بہت عظیم نام ہیں جن سے دعا کرنے والے کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے اور جن کا وسیلہ پیش کر کے ہر درخ گویا ہننان اور مننان اللہ کا وہ اسم عاظم ہے جس کے عظیم فضائی کتب حدیث میں موجود ہیں سامین کرام آج جو آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں اس کی اتھینٹی سیٹی اور اس کی قدر و منزلت آپ اس واقعہ سے جو آپ کی حدمت میں مسند امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تاب سے آپ کی حدمت میں پیش کیا ہے اس سے لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا طاقتور وظیفہ ہے اور علماء کرام نے بھی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دو اسم عاظم ہیں جن کے ذریعے کوئی بھی مانگی جانے والی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ نے رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو جمعہ ادا کر لینے کے بعد جہاں آپ جمعہ ادا کریں گے آپ وہی بیٹھے رہیں پہلے آپ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں پھر سو مرتبہ یا حنان یا منان پڑھ لیں پھر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں اور ابراہیمی پڑھ لیں اور اس عمل کو کرتے ہوئے جو بھی آپ کا مقصد ہے جس کے لئے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھیں اور اپنا پورا دھیان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رکھیں جب آپ یہ عمل کر لیں تو پھر آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں جو بھی آپ دعا کریں گے انشاءاللہ العزیز وہ پوری ہوگی ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی نہ کرے صحابہ اکرام نے دریافت کیا یا رسول اللہ جلد بازی کا کیا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ یوں خیال کر بیٹھے کہ میں اتنا عرصہ سے دعا مانگ رہا ہوں اب تک قبول نہیں ہوئی یہاں تک کہ مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ دے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے جب دعا مانگو تو اس حالت میں مانگو کہ تمہیں اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہ ہو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو